اسکار انڈیا نیوز دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ سچندو بھی شروعات کرتے ہیں اس وقت کے بڑی اور اہم خبر کے ساتھ پنچواب میں لگتار کرونا کا ویسپوچ جاری ہے ایسے میں آپ کو چوانکاری دیں کہ چوبیس کنٹے میں آٹھ سوٹیس نئے معاملے آٹھ سوٹیس مریضوں کے موت کول ایک لاکھ بیس ہزار سوئے عدک لوگ سنگ کرمت ہیں ایک لاکھ چوار ہزار سے زیادہ کورونا سے گیارہ ہزار سے زیادہ ایکٹیف کیسز تو یہ بڑی اور اہم چوانکاری آپ کی ٹی وی سکرین پر لگتار ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایک لاکھ چوار ہزار سے عدک مریض سوست ہوئے ہیں چھیک ہوئے ہیں پردیش میں کورونا کے گیارہ ہزار سے زیادہ ایکٹیف کیسز ہیں اور ایسے ہی لگتاری جو سنگ کرمتوں کی سنگ کیا ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے پنچواب میں کورونا کا کلہ جو کہہ رہے ہیں وہ لگتار چواری ہے چوبیس کھنٹے میں آٹھ سو تیس نئے ماملے آٹھ سو مریضوں کی ہو چکی ہے موت اور کل ایک لاکھ بیس ہزار سے عدک لوگ سنگ کرمت ہیں تو یہ بڑی خبار لگتار آپ کی ٹی وی سکرین پر ہم آپ کو بتا رہے ہیں بڑی اور اہم چوانکاری پنچواب میں کورونا کا جو کہہ رہے ہیں وہ لگتار چواری ہے ایسے میں سرکار پوری کوشش کر رہے ہیں سنگ کرمت کو روکنے کے لیے چوبیس کھنٹے میں آٹھ سو تیس نئے ماملے آٹھ سو مریضوں کی موت ہو چکی ہے کل ایک لاکھ بیس ہزار سے آدھک لوگ سنگ کرمت بھی پائے اچھا چکے ہیں پردیش میں کورونا کے گیارہ ہزار سے زیادہ ایکٹیو کیسز ہیں اور ایسے ہی لگتاری ہے جو سنگ کرمتوں کی سنگ کیا اس میں اضافہ ہو رہا ہے موت کے آکڑے بڑھ رہے ہیں بہت چونتہ چنک ستھی اتپن ہو چکی ہے لیکن سرکار تمام چونتہ سے اپیل کر رہی ہے کہ آپ اپنے جیون شلی کو بدلیں اور بے وشو اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں چوہرے پر ماسک ضرور لگائیں اپنے ہاتھوں میں گلفز ضرور پہنیں اور سمیہ سمیہ پر اپنے ہاتھوں کو بھی پروپر سونٹائز بھی کریں تو لگتار یہ جو آکڑے ہیں وہ بڑھ رہی ہیں پنچواب یا پھر اگر ہم بات کریں کہے راجعوں کی یا بات کریں ہم دیش بھر کی لگتار یہ آکڑے آسمان کو چھو رہے بیعد چونتہ چونک ہے استثیتی ایسے میں اگر بتائیں تو لگتار سرکار اور وپکش بھی پوری کوشش کر رہا ہے لیکن ایک طرح فراشنیتی بھی ہو رہی ہے لیکن خاص طور پر دھیان دے تو اپنے آپ کو سرکشت رکھنا ہمارا بھی کرتو ہے تمام جانکاری کے لیے ہمارے سے ہو گئی انیل جڑے ہو گئے ہیں انیل کیا بریٹ سامنے آ رہا ہے کرونا کو لے کر کیا کچھ پرتک رہائیں اب سامنے آ رہی ہیں کیا وکلپ بچو آئے سرکار کے پاس کہ اب سنکرمڑ کو روکا جائے تمام جانکاری کے لیے ہمارے سے ہو گئی انیل جو بھی کرتو ہے موسیقی 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 کیسز ہیں یہ بڑی خبر لگتار ہم آپ کو بتا رہے ہیں بڑی اور اہم جانکاری آپ کی ٹیوی سکرین پر ہمارچولز پردیش میں کرونا کا ویسپوٹ جاری ہے چوبیس کنٹے میں سامنے آئے دھائی سو نئے معاملے پانچ کی موت میں ہاں پر ہوئی ہے کرونا سے سنکرمت کول اماملے سولہ ہزار دو سو تراثی اور ایسے ہی یہ آخر روس پٹ رہے ہیں بڑی خبر لگتار آپ کی ٹیوی سکرین پر ہمارچولز پردیش میں کرونا کا ویسپوٹ لگتار جواری ہے یہ آخرے بڑھ رہے ہیں چوبیس کنٹے میں سامنے آئے ہیں دھائی سو نئے معاملے پانچ کی موت یہاں پر ہو چکی ہے اور اسی کے ساتھ کرونا سے سنکرمت کول معاملے سولہ ہزار دو سو تراثی ہیں اور کرونا کو بارہ ہزار آٹھ سو انتھانوے مریضوں نے مات بھی دی دی ہے تو ایسے ہی لگتار اس سنکرمتوں کے سنکرمت میں اضافہ ہو رہا ہے حالانکہ اگر ہم بات کریں ہمارشل میں تو ریکاوری ریٹ بہت صحیح ہوتی ہوئی یہاں پر دکھائی دے رہی ہے حالانکہ تمام ڈاکٹرز کے نیوکتی بھی یہاں پر ہوئی ہے اور بیڈ کی فیسلیٹیز کو بھی یہاں پر بڑھا دیا گیا ہے سرکشہ کے پختہ انتظام کیے گئے ہیں سواسل سویدھاؤں کو پختہ کیا گیا یہاں پر کنٹرول ہوتے بھی دکھائی دے رہے ہیں لیکن سرکار ابھی بھی تمام جنتہ کو جھاگروک کر رہی ہے ہر ایک مادہم سے چاہے وہ پرنٹ کے مادہم سے ہو چاہے وہ ٹی وی کے مادہم سے چاہے وہ سوشل میڈیا کے مادہم سے ہی کیوں نہ ہو لیکن ہر ایک مادہم سے تمام جنتہ کو جھاگروک کی اجورہ رہا ہے کہ آپ آخر کیال آپ ارواحی نہ کریں آپ اپنے اچیو انٹریلی میں کیا کچھ بدلاو کریں کہ آپ کی ایمیوٹی سسٹم جو ہے وہ بہت مجبوط ہو اور آپ اس وائرس سے لڑ سکیں جب تک کرونا کی ویکسین کا اشاعت نہیں خود جاتا ہے تمام جانکاری کے لئے ہمارے سیہو کی انوراگ جھوڑے ہوئے ہیں فون لائن پر انوراگ چوبیس گھنٹے میں لگ بگ دھائی سو نئے کیس آیا ہے پانچ کی موضوع یہ لگتار ایسے ہی روزہ کڑے بڑھ رہی ہیں آخر لاپرواحی کہاں ہو رہی ہے تمام پرشواستن بھی وہاں پر موجود ہے جنتہ بھی موجود ہے تو اللہو موجود ہے جنتہ بھی موجود ہے جانکاری کے لئے جانبوں میں جانبوں میں لگت کرو ہی ہے اور کہنا بہت موجود ہے وہ گھنٹ ہے اور یہ خوبصورت ہے جب ہاں وہ ٹھوڑا کہ ہاں تھا جبالکل بہت بہت شکریہ آپ کا تمام چونکاری کے لیے انوراق لغتار تمام اپ ڈیٹس ہم آپ سے لیتے رہیں نظر بنایا رکھئے گا اور وہی دیش میں کیا ہے حال کرونا کا اس کی جوانکاری ہم آپ کو دینے جوار ہیں بڑی خبر آپ کی ٹیوی سپرنٹ پر چوبیس گرنٹے میں قریب 82 ہزار مریض ریکاور ہوئے ہیں اور ایسے میں آپ کو جوانکاری دے کہ لغتاری جو آخریں ہیں وہ بڑھ رہی ہیں نو لاکھ سات ہزار تین سو سے عدد کا مریض ابھی بھی ایکٹیو ہیں ایک دن میں نو سو نبے مریضوں نے دم توڑ دیا ہے یہ بڑی خبر لغتار آپ کی ٹیوی سپرنٹ پر نو لاکھ سات ہزار تین سو سے عدد کو ایکٹیو مریض ہیں اور ایسے میں آپ کو جوانکاری دیں کہ ایک دن میں نو سو نبے مریضوں کی موت یہاں پر ہو چکی ہے یہ آخرے روز پڑ رہی ہیں یہ بڑی اور اہم جوانکاری آپ کی ٹیوی سپر لغتار ہم آپ کو بتا رہی ہیں بڑی خبر جہاں پر آپ کو جوانکاری دے کہ دیش میں اکتر ہزار آٹھ سو سے عدد نئے سنکرمت مریض ملے ہیں چوہویس گھنٹے میں قریب بیاسی ہزار مریض پرکور بھی ہوئے ہیں اور ایسے ہی لغتار سنکرمتوں کی سنکھیاں میں اضافہ ہو رہا ہے اگر ہم بات کریں تو لغتار یہ جو آکڑیں ہیں وہ پڑ رہی ہیں نو لاکھ سات ہزار تین سو سے عدد ایکٹیو مریض ہیں ایک طرف سرکار پوری کوشش کر رہی ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ تمام ڈاکٹرز اچھویرے ہم کرونا وارئرز کے نام سے سمبودت کرتے ہیں وہ بھی لغتار اپنے گھروں سے دور رہ کر جنتہ کی سیوہ کرنے میں جھٹے ہوئے ہیں لیکن ایسے میں اگر ہم بات کریں تو اس سنکرمت کی زد میں سبھی لوگ آ چکے چاہے ہم ڈاکٹرز کی بات کریں چاہے ہم پولیس کرمیوں کی بات کریں چاہے ہم کسی دگش منتری کی بات کریں یا نیتہ کی بات کریں ہر ایک شخص اس وارث کی جد میں آ چکا ہے لیکن ایسے میں لغتار تمام جنتہ سے یہ اپیل کی جاری سرکار دورہ کی بے وچہ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں اگر بہت ضروری ہے تو اپنے چہرے پر ماسک ضرور لگائیں اور اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں اور اسی قصتہ کو جانکاری دے کہ ہاتھوں کو بھی پروپر سینٹائز کریں اور جہاں پر بھیڑ ہے مہا پر نہ جائیں اور وہی کیندر سرکار دورہ لائے گئے کرشو کانونوں کے خلاف کانگریس کا حلہ بول جواری ہے کانگریس کے پر ودھکش راہل گاندی نے پنجاب سے اس قانون کے خلاف ٹریکٹر ریلی کا شروعات کی راہل گاندی نے کہا کہ ہماری یہ اعترہ موضی سرکار کے تین کالے قانونوں کے خلاف ہے یہ موجودہ سسٹم کو ختم کرنے کا تاریقہ ہے پہلے نوربندی پھر جی ایسٹی اور اب یہ قانون لائے چاہ رہا ہے راہل نے کہا کہ ہم پنجاب اور ہریانہ کے کسانوں کی لڑائی لڑ رہی ہیں راہل گاندی بولے کہ پہلے نوربندی ہوئی تو گریب لوگوں پر حملہ ہوا جی ایسٹی آیا تو کاروباریوں پر حملہ ہوا اور پھر آپ نے اچھوانہ کے لوگ ڈاؤن کر دیا گریب سڑک پر مر گیا وہی راہل گاندی نے ہاترس کی غٹنا کو لے کر کہا کہ پورے دیش کو مارا جا رہا ہے مجھے دھکا لگنا کوئی بڑی بات نہیں ہے بچی کا ریٹ ہوتا ہے مردر ہوتا ہے پورا آدمینسٹریشن پریواد پر آخرمن کرتا ہے اور دیش کے پردانمندری ایک شرد نہیں کہتا ہے انٹریسٹین بات ہے اور کورونا کے سمیں انہوں نے کسانوں کو ملدوروں کو چھوٹے بزنسز کی کوئی مدد نہیں کی اسی پرکار یہ بھی کسانوں پر آخرمن ہے اور اس آخرمن کو ہم روکیں گے ان قانون کے خلاف ہم لڑیں گے بارہ سوٹ کوئیر کلومیٹر چائنہ نے ہماری زمین لے رکھیے کیسے نہیں کیونکہ چائنہ وہ معلوم ہے کہ یہ بھی اپنی جو اوپر بیٹھا ہے یہ صرف اپنی امیج کی رکشہ کرتا ہے یہ اپنی امیج بچانے کے لیے بارہ سو سکوئر کلومیٹر زمین ہمیں دے دے دا اور وہی بی جی پی کے رشتری سچیوہ ترون چوگ نے راہل گاندی کے پنچوہ بھریانہ دورے کو لے کر بھی جمکر حملہ بولا انہوں نے کہا کہ ستر سال سے کانگریس کسانوں کو گمراہ اور دھوکہ دینے کا باب کر رہی ہے اور اب راہل گاندی اور پریانکا وارٹرہ کسانوں کے ساتھ جھوٹ بول کر شڑین ترہ رچ رہی ہیں ساتھ انہوں نے پی اموڈی کی جاریف کرتے ہوئے کہا کہ پی اموڈی نے کسانوں کو دیشت میں کسی بھی کونے میں ففصہ بیچنے کی آزادی دے رکھی ہے سونیا گاندی جی منمون سنگھ درد راشتر بن کے چوردی رائی نیتی جڑی ہندوستان دے اندر راہل گاندی اور پریانکا گاندی کا لے درد راشتر بن کے دیڑے راہل گاندی اور پریانکا گاندی دیڑے دریو دن اور درشاشن کسان آنال چوڑ بول رہے شڑین تر کر رہے دیشن برداشت کرے گا اندر بے کے تجھے کاؤو منفیسٹو چلی کو وارٹ بینکا بانگو کسانوں استعمال کرو دس سال سوامی ناثن کمیشن دی رپورڈ نو پیراں کلے دبا کے رکھو کاروائی کچھ نہ کرو چی کوئی کیپٹنن مرندر پارٹی دے پردھان مطلی شید مرندر مدیجنی کیتی ہے تو اسی کسان چوٹ بول لے ہو شریندر کر رہے ہو فسنا رہے ہو توکھا دے رہے ہو اور وہی سواستو منتری بلبیر حسدو کرونا پوزٹیو ملے خاص بات ہے کہ وہ سنوار کو کانگریس کے پر ودیق شراؤل گاندی اور مکہ منتری کپٹن عمرندر سنگھ کے ساتھ سنگرور ریلی میں موجود تھے سٹیج سیکیٹری کے طور پر بلبیر حسدو موجود تھے اور راہول گاندی اور سی ایم عمرندر کے سنپرک میں آئے تھے بتایا جوارا ہے کہ سواستو منتری بلبیر حسدو میں کرونا کے سسٹم دیکھے گئے تھے انہیں بخار اور شریندر میں درد کی شکایت تھی اس بیچ سواستر دیکھا رہی انہیں کہا کہ سواستو منتری بلبیر حسدو کے سنپرک میں آئے لوگوں کا جولد کرونا ٹیسٹ بھی کیا جائے گا اور ایپ انجاب کے مخیمنتری کپٹن عمرندر سنگھ نے ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے کسانوں سے ریل روکو آندولن کو کم کرنے کی اپیل کی تاکہ مال گاڑیوں کو راج اور اس کے لوگوں کے بڑے حط میں پاس کیا جا سکے سی ایم نے کوئلے اور اروراک کی کمی کا حوالہ رہتے ہوئے لکھا کہ چاول اور گیہوں کے لیے بھندارن اسطحان بنانے کے لیے خات بھندار کا پریوہن کرنا ضروری ہے گنے کی بغیر آشو کو لے کر شروع مڑی اکالی دل کے جنرل سکتر پنچواب سرب چوتھ سنگھ دا سابی اور کسان سنگتھن کے نتاک ولپریت کے نترکتوں میں اکالی ور کرو اور نتاؤں نے گردازپور کی پر حیار شگر مل کے باہر دھرنا پردرشن کیا راہول گاندی پر نشانہ ساتھے ہوئے انہوں نے کہا کہ راہول گاندی پنچواب میں پرامے بازی کرنے کے بچوائے گنہ کسانوں کی بقایا راشوی جاری کروائے کر جائیں اور وہی پنچواب سورکار کی طرف سے چلائی چوارہی گھر گھر روزکار یوشنہ کے تحت روزکار ملہ لگایا گیا تھا جس کا سماپن ہو گیا اس افضل پر مکہ منتوری کیپنان امریندر سنگھ نے ورچول طریقے سے مل کا سماپن بھی کیا اور بتایا جا رہا ہے کہ ملے میں قریب ترانبے ہزار نوچوانوں کو نوکری دی گئی اور آنے والے دنوں بھی سورکاری نوکریوں میں بھی بھرتویاں کیچوائیں گی نوہ شہر میں روزکار ملے کے انترکات نوچوانوں کی حوصلہ اب شوائی کرنے گئے کیابن منتوری ارونہ چوتھری نے کہا کہ پنچواب سورکار کی طرف سے گھر گھر نوکری سکیم کے انترکات پنچواب کی الگ الگ زلو میں بیورو استعفت کیے گئے جو روزکار ملے لگا کر نوچوانوں کو نوکریوں مہیہ کروا رہی ہیں نوہ شہر میں روزکار ملے کے سماپن سماروں کے دوران نوچوانوں کو نیچو کمپنیوں کے طرف سے نوکریوں دکھ گئیں بتا دے کہ اس موقع میں پنچواب کیابن منتوری ارونہ چوتھری نے نوچوانوں کا حوصلہ پڑھانے کے لیے بھی پہنچوئے تھے پردیش میں کسانوں کا دھرنا کرشو قانون کے خلاف چھٹے دن بھی جاری رہا کئی کی لکوں میں کسان اپنا دھرنا جمائے بیٹھے رہے اور کین سرکار دورہ لاغو کیے گئے قانون کے خلاف جمگار ویروت بھی کیا آپ کو چار چوکے کی تصویریں ہم دکھا رہی ہیں جو ہاں کسانوں کی طرف سے کرشو قانون کے خلاف دھرنا پردرشن کی آجوا رہا ہے جلندر دیوہات پولیس کے ہاتھ اس سمیں بڑی سفلتا لگی جبالا گھر پاملوں میں پولیس نے چار آروپیوں کو قابو پر ان سے پاس ایک کلو ہیروین اور دو سو کلو چورا پوست برامت کیا جانچو دیکاری نے بتایا کہ سائی پنگش کمار پولیس ٹیم کے ساتھ گاؤں رائپور رسولپور فلنگ روٹ پر گشت پر تھے تب ہی انہوں نے دو یوکوں کو پیدا لاتے ہوئے دیکھا جنہوں نے ایک کٹو بیگ پہنے ہوئے تھے پولیس پارٹی نے شک کے ادار پر دونوں یوکوں کو روکا اور ان کے کٹو بیگ کی تلاشو لی تلاشو لینے پر ان کے بیگ سے پانچاس پانسو پانسو گرام ہیروین برامت ہوئی پولیس نے دونوں آروپیوں پر تھانہ مکسندہ میں ماملہ درشکر پوستاج کی تو پتہ لگا کہ دونوں آروپی ہریانہ کے رہنے والے ہیں ویتھانہ بھوکپور کی پولیس نے چودہ ٹائری ٹرک میں دو سو کیلو چھورا پوست لے کر آ رہے دو تذکروں کو قابو کیا ہے پولیس نے چھورا پوست سہی ٹرک اور آروپیوں کو بھی کب سے ملے کر اگلی کاروائی شروع کر دی ہے جل اندر میں انڈین آئل کے ٹینکروں سے تیل چھوری کرنے کی معاملہ سامنے آیا جس پر ایسی پی نورت کے دشاہ نردیش پر تھانہ ڈیویزن نمبر آج کی پولیس شاپ اماری کی جوانکاری دیتے ہوئے ایس آئی سوانڈ سنگھ نے بتایا کہ ان کو سوچنا ملی تھی کہ ہوشیارپور روڈ کے پاس اسے تھے ایک میریش پیلیس کی پیک سائٹ پر ایک خالی پلوٹ میں انڈین آئل کے ٹینکروں سے تیل چھوری کر سستے دام میں بیچا جاتا تھا گبت سوچنا کے ادھار پر پولیس پارٹی نے تورانت چھپ اماری کی تو موقع پر انڈین آئل کے دو ٹینکر کھڑے ہوئے پائے گئے لیکن ان ٹینکروں کے آئل ٹینک میں ترہ لگا ہوا تھا جب پلوٹ میں چھانبین کی گئی تو موقع سے تیل نکالنے والی پائپ اور تیل ناپنے والے کین برامت ہوئے پولیس کو وہاں سے پانسو لیٹر کے چھوار اور بیس سو لیٹر کے چھوار کین برامت کیے جنہوں نے پولیس اپنے قبضے میں لے لیا ہے پولیس نے موقع سے پاپا نام کے ایک ویکٹی کو بھی کابو میں کیا جس سے پوستاچ کی شوار رہی ہے پولیس نے انڈین آئل کے ٹیوٹی آفسر کو بھی سوچت کیا ہے اور انہیں موقع پر آنے کے لیے کہا ہے جالندر کے ارنبہ سٹیٹ کی ریلوے لائن کے پاس ایک پیر سوی لٹکتا شاملہ جس سے علاقے میں دیشوت سی فیل گئی ہے ویمرتک کی پتنی نے بتایا کہ اس کا پتی موڈل ٹاؤن کے ایک ٹیلر کے گھر پر کام کر رہا تھا دو دن پہلے اس کا مالک سے چھکڑا ہو گیا تھا کل مالک نے اس کا فون چھوین لیا اور اس کے بعد سے اس کے پتی کا نمبر بند تھا اور وہ گھر بھی نہیں آیا اسے کسی نے فون کر کے بتایا کہ ان کے پتی کے شب پیڑ سے لٹک رہا ہے شب ملنے کی سوچنا پولیس کو دی گئی فیلال پولیس نے موقع پر پہنچ کر شب کو پیڑ سے نیچے اتارا اور اب معاملے کی کارروائی شروع کر دی گئی ہے مانسہ کے گاؤں کورٹ دھرموں میں آوارہ کتوں کا کہر دیکھنے کو ملا چوائے گھر کے نزدیک روڑی میں اکتر ہوئے آوارہ کتوں نے بزرگ مہلہ پر حملہ کر دیا کتوں نے مہلہ کو اس قد نوچا کی اس کی موت ہو گئی بتایا جوارا ہے کہ دلدیپ اور اپنے گھر میں اکیلی تھی کیونکہ انس کا بیٹا کاکاسنگ مزدوری کرنے گیا ہوا تھا اس کے گھر کے نزدیک بنی ہڈہ آرودی میں بیٹھے آوارہ کتوں نے گھر میں گھس کر دلیپ کور پر حملہ کر دیا اور اس کو نوچ نوچ کر کھا گئے جس میں دلیپ کور کی موت ہو گئی گرامیڑوں نے شاسن پر آوارہ کتوں کی سمسیہ کو دور کرنے کی اپیل کی اور پریوار کے لیے آرتک سہیتہ کی مانگ بھی کی ہے اور اسی بیچ میں بڑھتے ہیں کلی خبر کیوں اور جہاں پر ملیر کوٹلا کے بھیڑ پہاڑ علاقے میں سندگ دھالات میں شخص کا شعب ملنے سے سنسنی فیل گئی شعب کئی دن پرانہ بتایا جبا رہا ہے بتا دے کہ ایک چھوائے کے خوکے والے بیکٹوی جب اپنے خوکے کی چھوٹ پر چھوڑا تو بیکٹوی کی لاش پڑی دکھائی دی جس کے بعد اس کی سوچنا پولیس خودی گئی پولیس نے شب کو قبض میں لے کر جان شروع کر دی ہے حالانکہ یہ فیلحال شب کی شناکت نہیں ہو پائی ہے ہمانچر پردیش میں کرشیو قانون کے ویروت میں کسانوں کا دھرنا پردرشنہ غتاجواری جوہاں پیلاسپور میں کانگریس کی پردیش ودکشو قلدی پر آٹھور کی اگوائی مکیندر سرکار کے خلاف جمکن نعرے بازے کی گئی اس دوران مہیلہ کانگریس کارکرتاؤں نے بھی روش ریلی میں بچڑ کر حصہ لیا پردیش ودکش قلدی پر آٹھور نے کہا کہ وہ اپنے لوکپریہ ندہ راول گاندی کے ساتھ مل کر کسانوں کے حط میں آگے کام کریں گے دیکھئے آپ ابھی جو کے اندر سرکار کا نرینیاں آیا ہے جس میں کالا کانون سہنسد میں پارید کیا ہے پورے دیش میں جو کسان ہیں سڑکوں پہ آئے ہیں کانگریس پارٹی کسانوں کے ساتھ بھڑی ہے کیونکہ یہ کالا کانون جو بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار لائی ہے جسے کسانوں کو بھیجے جو ہے اندکار میں ہیں انہوں نے کسانوں کے جو انٹرسٹ ہے وہ بڑے بڑے جو پونجی پتی ہے ان کے ہاتھوں میں بھیجتی ہیں اور اسی کے ساتھ فیلال خبروں میں بس اتنا ہی دیکھتے رہیے انڈیا نیوز نمسکر